ڈاکٹر تارک فضل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں ڈاکٹر صاحب یہ سپریم کورٹ کے سامنے جو معاملہ ملٹری کورٹس کا ہے اس کے اوپر آپ سے بھی رائے چاہتا ہوں آج جو جسس یای افریدی کا نوٹ ہے اس کے اندر انہوں نے انورٹیڈ کوماز کے اندر دو جگہ یہ ساکھ اور اتبار کا سوال اٹھایا ہے ابھی ڈاکٹر صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں ڈاکٹر فردوس صاحبہ تو انہوں نے کہا کنٹو ورشل جج اور انہوں نے کہا من پسند فیصلے کرنے کی جو ان کو لط پڑ گئی ہے تو یہ الفاظ کا چنوٹ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بڑا سخت کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کنٹرمٹ کے زمرے میں ہی نہ آجیں لیکن یای افریدی صاحب نے آج بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تحریری نوٹ دیا اس کے اوپر آپ کی فل کوٹ جانتی جو جسس یای افرید صاحب کی آپ نے بات کی ہے تحریری نوٹ انہوں نے دیا ہے دیکھیں وہ انہوں نے بہت صحیح کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو الفاظ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے استعمال کی ہیں اس سے زیادہ سخت الفاظ مختلف ٹی وی پروگرامز میں مختلف میڈیا پہ میں نے خود سنے ہیں اور وہ مجھے کوئی خوش ہی نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے گئے ہیں لیکن وہ کہنے پڑے اس لیے کہنے پڑے کہ جب ایک ادارے کے اندر تقسیم ہو اور اندر سے آپ کو آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں اور اندر سے آپ کی اپنی کلیگز آپ کے اقدامات کی تائید نہ کر رہے ہوں تو پھر سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے گھر کو درستی کیا اخرابی کی ہے سپریم گورٹ کے اندر دیکھیں اخرابی یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو آپ یہ کہیں کہ جب بھی کوئی بینچ بنتا ہے اور خاص طور پر حکومت کے خلاف بنتا ہے حکومتی فیصلے کے خلاف بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو اس میں تین نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ تین رکنی بینچ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ چند اور نام ہیں جو ہمیشہ ہی حصہ بنتے ہیں پانچ رکنی ہو تب بھی دیکھیں دو تین ججز جسٹس اجازو لیسن کے اوپر وہ ان کا مانٹرنگ جج بھی تھے پانامہ میں لیکن آج والا بینچ تو آپ کے خلاف نہیں یہ تو ملٹری کوٹس کا ایک لارجر ایشو ہے جس کے اوپر ایک فیصلہ کرنا چاہیے قوم کو دیکھیں ہم ہر بینچ کو سامنے رکھ کے ہر فیصلے کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں جنرل بات کر رہے ہیں اور اس لیے میں نے کہا کہ جسٹس اجازو صاحب نے جو رمارکس دی ہیں وہ ان تمام پچھلے جو بینچز بنے ہیں تمام رمارکس آئے ہیں فیصلے آئے ہیں اس کے تناظر میں یہ بہترین بات ہے کہ فل کورٹ بنے اور اس طرح کے جو بھی جو کہ قومی اہمیت کے حامل کیسز ہیں یا جن کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے حکومت کے اگر کوئی اقدامات ہیں اس کے خلاف تو وہ ایک نون کنٹروورشل فیصلہ ہوگا اور سب کو اس پر یقین ہوگا آپ چاہتے ہیں فل کورٹ بنے دوسری بات میں چاہتا ہوں ہم تو اس سے پہلے بقاتہ تحریری طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ فل کورٹ بنی چاہیے دوسری جو ایک تو باتیں آپ نے کی ہیں ذرا میں اس کے اوپر آتا ہوں دیکھیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ جو ہے اگر کوئی ملٹری کورٹ کی بات کرتا ہے تو ہم لوگ اس لیے اس کے حق میں ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے اس کے ممران کے خلاف کیسز ہیں وہ اس کی ذات میں آئیں گے اور ہم پیٹالیاں بجا رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ پھنس رہے ہیں تو پھنسنے دیں ملٹری کورٹ میں پھنس رہے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آرمی پبلک سکول پشاور پہ حملہ ہوا اور وہاں پہ محصوم بچوں کی شاتنیں ہوئیں اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا تھا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں یہ تو نو مہیں جیسے میں ہمیشہ نائن الیون کہتا ہوں پاکستان کا یہ بڑے غیر معمولی سیچویشن ہے اور آپ نے ٹیکل اس کو اس طرح کرنا ہے کہ آئندہ پاکستان میں اس طرح کا واقعہ کبھی دوبارہ نہ ہو ٹھیک ہے اب دو تین سوالات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس نو مہی کے واقعے کے بعد تشکیل پا رہی ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں اس کا جواب ہے نہیں اس سے پہلے بھی دہشتگردوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوئے ہیں اور ایکٹ آف پارلیمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کی ہے اس کے لیے آپ نے کانسٹیٹوشنل امینٹمنٹ کی تھی بلکل میں نے کہا ایکٹ آف پارلیمنٹ نے اس کو انڈوز کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ دہشتگرد کون ہے چار سپاہی اگر کسی چک پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے وہاں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہے تو جو جی ایچ کیو پہ حملہ کرتا ہے کورک مانٹر کے گھر حملہ کرتا ہے کیا وہ دہشتگردی ہے اس عمر میں نہیں آتا میں نہیں کہتا کہ یہ وہ دہشتگرد ہے جو بم پھوڑتے ہیں لیکن یہ بھی دہشتگردی ہے یہ بات ماننی پڑے گی اگلا سوال ہے یہ بتائیں کہ جو ٹرائل ہوئے ہیں ماضی میں کیا اس میں کوئی کیسز ایسے سامنے آئی ہیں کہ کسی کو سنے بغیر سزا دے دی گئی ہو کسی کو بغیر سنے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہو اس کا جواب ہے کہ نہیں بقاعدہ سنا گیا کیس میرٹ پہ ٹرائل ہوئے اور اس کے فیصلے بھی میرٹ پہ ہوئے آخری سوال کیا آپ ملٹری کورٹ سے فیصلوں کے بعد کوئی حق ہے آپ کو اپیل کرنے کا اس کا جواب ہے ییس اگر ملٹری کورٹ میں آپ کے خلاف کوئی سزا آتی ہے تو آپ اس کو شاہد شاہد صاحب بھی اس کی تائیب کریں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں تو آلٹیمیٹلی پھر آپ سبل ڈومین میں آگئے ہیں آپ ہر صورت میں اس کے اوپر مور لگائے جا رہے ہیں کل ڈاکٹر تارے فضل کی جماعت کے لوگوں کا ملٹری کورٹ میں کیس لگا نا تو پھر آپ کہیں گے یہ تو میری جماعت کے لوگ